کابینٹ میں آپ دیکھ لیں کہ ایک تو فوج زفر موش جو ملسٹر صاحبان کی بیٹھی ہوئی ہیں وہاں نیپورٹیزم اور فیورٹیزم کی نہ صرف گو آئے گی لیکن ایک آبویس ایک ویویڈ قسم کی ایک مینیفیسٹیشن اور ڈیمانسٹریشن جو ہے حکومت کی طرف سے وہ اس قوائٹ آبویس اور وہاں جہاں وزیر شیخ رشید جیسے ہوں جو نہ صرف بدزبان ہوں لیکن نائل بھی ہوں جن کی وجہ سے ہم جو عام جو سفر کرنے والا ہمارا جو موڈر مین اور ذریعہ ہے ریلوے اس میں اتنے سارے ایکسیڈنس اور جہاں ہاؤس میں آئیں تو وہ مو چھپا کر جواب دینے کی قابل نہ ہوں اس قسم کے بھی وزیر ہم نے یہاں دیکھیں کرونا وائرس کی بات کروں گی سب سے پہلے آور سیز میں ہم نے بلکہ میری ایجنڈا تھی ایک مہینہ پہلے ہم نے اٹھائی تھا ایجنڈا یہ اور میں چیرمن ہلار ریمان صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں اس وقت وہ اتنا یہاں تھا بھی نہیں لیکن اس میٹنگ میں میں نے اور میرے دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بارڈرز آپ ان پر نظر رکھیں اور صرف چائنہ سے آنے والی فلائٹس نہیں میں نے کہا تھا اور وہاں آپ کے فارن افیرز کے جو ہے ڈی جیز اور دوسرے بیٹھے تھے انہوں نے اپنے رپورٹس پہش کی جو بلکل بھی کسی طرح سے بھی آپ ان کو اتنا نان بخش نہیں کر سکتے تھے بارڈرز پروونشل دورمنٹ کے ڈومین میں ڈائریکٹلی نہیں آتے چاہے افغانستان کا ہو ایران کا ہو ایران میں کوئی کچھ جو ہے کلومیٹرز کا بارڈر نہیں ہے بلوچستان ایران میں سیکڑوں کلومیٹرز تک مبارڈر ہے اور وہاں جگہ جگہ پر وہ چیک ان بیلنس بھی نہیں ہے نظر بھی نہیں ہے ابھی بھی ابھی بھی پروونشل اور فیڈل گورنمنٹ میں جو جو ہونی چاہیے کوارڈینیشن اور فیڈل گورنمنٹ کو پری ایمٹیو اور زیادہ مترک ہو کر جو بھی لوگ آئے ہیں ایران سے پہلے تو ان کو وہ ہمارے بھائی ہیں پاکستان کے سرزن زیاری باتیں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں دوسرے بھی کامتاج ہوتے ہیں لیکن اُرک پر جو کڑی نظر فیڈل گورنمنٹ کے اداروں کو نظر رکھنی چاہیے وہ مجھے رکھتا ہے کہ وہ نہیں رکھی جا رہی ہے میں یہ نہیں بڑا ہوا دینا چاہ رہی ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ آدھا دشمار چھپا رہی ہے یا کوئی اور پروینشل گورنمنٹ چھپا رہی ہے لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہے ہم بھی لوگوں کو ڈھرانا نہیں چاہتے لیکن جو آپ کو میجرس لینے چاہیے جو فیڈل گورنمنٹ کو طریقے کار ہونا چاہیے ایک پروفیشنل دے میں ایک مینک فل طریقے سے جو ریزلٹ اورینٹیڈ ہو میں سمجھتی ہوں وہ چیز نہیں ہے جو ابھی ہمارے سینیٹر ساویان نے کہا کہ عالمی منڈی میں آپ کی جتنی قیمتیں پیٹریلیم کے حوالے سے گریئے تو یہاں بھی اس کا جو ہے ریفلیکشنز ہونا چاہیے اور کم سے کم چالیس یا پینتاریس روپے جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹریلیم کے قیمتوں میں وہ کمی آنی چاہیے لیکن وہ نہیں ہو رہا گیس اور پیٹریلیم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفا کی طرف سے بلکل زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے بلوچستان کے ساتھ ہو چاہے سندھ کے ساتھ ہو یا ایون میں خیبہ پختلخواہ کو بھی الگ نہیں سمجھتی کیونکہ وہ بھی اس نے بڑا بھکتا ہے اس صبح نے لیکن سندھ جو سیونٹی پرسن سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے جہاں آپ کے ابھی بھی بڑا پوٹنچل ہے چاہے سائی پٹی ہو یا دوسرے جو ہمارے ایریاز ہیں آئل گیس اور پیٹریلیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی صورتال وہاں گمبیر ہیں اور لوگ ہم سے امید کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو آئینہ دکھائیں آپ ان پر پریشر ڈالیں آپ یہ یقینی بنائیں کہ کسی بھی حوالے سے صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی وائلیشن جو کنسٹوشن وائلیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جو ون فیفٹی ایٹ کی بات ہم کرتے ہیں یا ون سیونٹی ٹو آرٹیکل کی بات کرتے ہیں یا ایون آرٹیکل ٹوٹی فائیو کی برابری کی بات ہے پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کے حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہاں کے اپوزیشن کے ساتھ ہر قسم کی ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے بلکہ بڑی ہے اس کی تصویر اس کا مزہ جو تھا جو ابھی دو ہفتے پہلے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہم گئے ان کی یک جہتی کے لیے یا ہم ویسے بھی جا سکتے ہیں نیب کوٹ کے سامنے ایک تو ہم انہوں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہم کوئی پاکستانی سیٹیزن نہ ہوں پارلمینٹرین نہ ہوں بلکہ پتہ نہیں کون ہو اتنے انہیں رکاوٹیں اتنا ڈر اتنا خوب اور میں مضمت کرتی ہوں جس طریقے سے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف وکٹمائزیشن کے مختلف ہتکنڈے اور ٹولز اور ان کی فیملی کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں اور نئے نئے رفرنسز بنانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ قابل مضمت ہیں اور میں اس فلور پر یہ بات کہنا چاہتی ہوں اور جس طریقے سے ان کے منسٹرز زبان استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ شیخ رشید صاحب جو ہر اسٹیبلشمنٹ کا وہ مورا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو غلط صحیح کے حوالے سے ان کا وہ پیمانے کی جارش کرنا بھلے کسی کی نہ الگ ہو میں ڈکٹوریل جو ریجیم رہی ہیں ڈکٹرشپ کے جو اراز رہے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ہمیں فائدے لیتے ہوئے آگے آتے ہوئے بڑھ کے مارتے ہوئے ہسٹری کو ٹویسٹ کر کے جو فیکٹس ہیں فگرس جو گویبل والا کردار ادا کرتے ہیں وہ شیخ رشیز اور وہ ابھی بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں ان کے کہیوی باتوں سے پاکستان پیپرس پارٹی یا پوزیشن بھی فرق نہیں پڑتا لیکن ان کی کارکردگی کیا ہے کیا وہ اپنے پورٹفولیو سے انصاف کر رہے ہیں کیا وہ ریلوے کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی ہمارے کوسٹنز جو لاس ٹائم بھی ڈیفر ہو چکے تھے پیٹرولیوم اور ریلوے کے حوالے سے آئے ہوپ اور میں امید کرتی ہوں کہ نیکس جو گورنمنٹ سائٹ کا جو سیشن آپ کا ہوگا اس میں جو ہے وہ آئیں گے ہم محنت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ہمارا ہی بزنس جو ہے جمع کر آیا ہوا ہے ہم انصار کرتے ہیں لیکن یہاں بھی ذاتی انات کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہاں جو بھی چیزیں رکھی جا رہی ہیں وہ محض الزام تراشی پر رکھی جا رہی ہیں اپوزیشن کو زیوار سے لگایا جا رہا ہے اپوزیشن کو ان کی خواہش یہ ہے شاید ان کو خشوے میں یہ ہے شاید کہ جیسے یہ بونزائے گملوں میں رات کے بیچ میں اگ گئے ہیں سارے لوگ اسی طرح اپوزیشن بھی ہوایی تباہی اور سپرفیشل ہوگی جی نہیں اپوزیشن خاص طور پاکستان پیپرس پارٹی کی وہ ڈیپلی روٹڈ ہے انہوں نے بڑی مارے کھائی ہوئی ہیں انہوں نے ریل جیل دیکھے ہوئے ہیں آپ کی کسی بھی اس قسم کے حد کنڈوں سے وہ نہیں ڈریں گے چاہے آپ صوبوں کو جو ہے وہ پولٹیکل وقتمائز کریں معاشی مار دے کر ان کے فرنٹس بنک کریں کچھ بھی کریں ہم نے برداشت کیا ہے لیکن ہم اپنے کانسٹیشنلی رائٹس سے دست سبتار ہرگز ہرگز نہیں ہوگی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ویسٹ کریں عوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ